بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری ہمیشہ آپ کے لوگوں کے لئے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور بہت زیادہ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دکھائے صحت اور تنزل سے دے اور اللہ نہ کرے کسی کی کوئی بھی پریشانی تو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے برکتوں سے اس کو دور کر دیں آمین سبح آمین اور آج جو ہے وہ میں آپ کو ریسیپی دے رہی ہوں ڈبل روڈ میٹے کی تو میرے پاس کافی کمنٹس آئیتی کہ آنٹی یہ ڈبل روڈ میٹے کی ہمیں جلدی ریسیپی دیں ہم لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے سے میری ریسیپی سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت زبزست میٹر تیار ہوتا ہے تو ہماری جو بڑی عید ہے عید العظا اس پہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کے مہمانوں کو آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آج عید العظا کے چاند نظر آ گیا ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو یہ ہماری جو ہے سب سے بڑی عید ہوتی ہے اللہ پاک ہماری جو جو بھی ہماری ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی رحمہ اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق دے عامل سمہ عامل اور اتنی زیادہ میرے پاس کمنٹس آتی ہیں ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ اور جن کے میں کمنٹس کا جواب یا ریپلائی نہیں دے پاتی تو آپ برا مت مانیے گا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جاننے والے تھے ان کی نام لیتی ہے میرے آپ سبھی میرے جاننے والے ہیں سبھی کو میں اپنا فیملی میمبر مانتی ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ ریسی پی کے علاوہ بھی میرے گھر کے اندر کافی سارے اور بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو جب میں جیسی مجھے ٹائم ملتا ہے میں فوراں آپ کی کمنٹس کا ریپلائی کرتی ہوں اور آج مجھے آج میں آٹ نمبر کے بزار گئی تھی آج مجھے آہ کافی زیادہ مجھے سبکرائبر مجھے ٹکرائک اور جبکہ میں ماس لگائی تھی مگر لوگوں نے ماس میں بھی مجھے پیچھان لیا تو یہ ان کی محبت ہے اور ان کی ان کا خلوص ہے جو انہوں نے مجھے ماس میں بھی پیچھان لیا تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ایک چاہت نام نام کی ہیں ان کی ممہ ہیں وہ کافی میری بڑی فین ہیں ان کی جو ہے نندے مجھے ملینتی یعنی ان کی بچ چاہت کی فپی ملینتی انہوں نے کہا تھا چاہت کا نام ضرور لیجئے گا تو جا اور بھی میں اپنے سبکرائبر ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا نام لیں تو ابھی جو ہے ہم اپنی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں تو ریسی پی سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں لوگ تو دودھ لیا ہے میں نے یہاں پر ایک لیٹر اور اس کو ہم جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو تھوڑا دودھ میں نے بچا لیا اس کو ہم جو ہے بعد میں یوز کریں گے تو دودھ گرم ہو چکا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر گرین فوٹ کلر یہاں پر تقریباً دو چھٹکی قریب میں نے گرین فوٹ کلر ڈال دیا اور اس کو اچھا ساں مکس کریں گے تو دودھ جب گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چینی تو چینی ہم اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے یہاں پر میں نے تقریباً آدھی پیالی کی قریب چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ تھوڑا میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں مگر میں نورمل میٹھا کھاتی ہوں تو میں نے یہاں پر آدھی پیالی ڈالی ہے ایک لیٹر میں اور اس کو ٹھک کرنے کے لیے ہم یہاں پر استعمال کریں گے کون فلور تو یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو چمچ اگر مجھے لگے گا کہ مجھے اتنی ٹھیکنس نہیں مل رہی دودھ کے اندر تو ہم دوبارہ بھی کون فلور گھول کا شامل کر سکتے ہیں تو اس ورس سے میں نے ابھی یہاں پر دو چمچ لیا اور اس کو جو تھوڑا سا ہم نے دودھ بچایا تھا اس کے اندر ہم گھول کے میں نے رکھ دیا اور یہاں پر دو تین سبز الائچی ہے اس کو میں کوٹ رہی ہوں تاکہ اس کے اندر اچھی سی خوشبے آ جائے تو الائچی میں نے کوٹ کے ڈال دی ہے اور دودھ ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس کو ہم چلاتے رہیں گے تاکہ چینی بھی اچھی سی میلٹ ہو جائے کون فلور ہم ڈال دیں گے اس کو ٹھیکنس بڑھانے کے لیے تو ابھی مجھے جو ہے دیکھوں گی تھوڑا چلا کر اگر مجھے پتلا لگے گا تو ہم کون فلور اور بھی ہم گھول کر ڈال سکتے ہیں تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہو گئے مگر مجھے پتلا لگ رہا تھا تو یہاں پر دو چمچ میں کون فلور کے اور لوں گی اور تھوڑا سا جو ہم نے دودھ بچایا تھا دوبارہ سے ہم اس کو گھول کر ڈال دیں گے اس کے اندر کیونکہ اگر زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی ہمیں اتنا نہیں چاہیے اور نہ زیادہ پتلا چاہیے بس نورمل ہی ہمیں ٹھیکنس چاہیے اور اگر یہ بچ جاتا ہے اگر آپ کا بیٹر تو آپ اس کو دوبارہ آپ بنائیں تو پھر اس کے اندر رکھ دیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کھویا لیا ہے ایک پاؤ اور آدھا کھویا ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہم نے دودھ کے بیٹر بنایا تھا کون فلور ڈال کے ہم نے گاڑا کر لیا تو جب فلہم بند کر لیں گے اس کے بعد ہم کھویا ڈالیں گے اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا تھوڑا سا بیٹر میں نے نکال لیا ہے کٹوری کے اندر اور آدھا پاؤ جو کھویا ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ ہم اس بیٹر میں اچھا سا مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے پستے میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوتے آپ چاہیں تو اس کے اندر بادام کاجو یہ کچھ بھی آپ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ آدھا پاؤ پورا کھویا میں نے ڈال دیا کٹوری کے اندر اور تھوڑا سا بیٹر ہم ڈال کے اس میں شامل کر دیں گے اور زیادہ ہمیں پتلا نہیں رکھنا بس ہمیں گاڑا گاڑا رکھنا ہے تو اس کو بھی ہم گرین کرنے کے لیے تھوڑا سا فوٹ کلر اور ڈالیں گے تو آپ گرین کلر یا کوئی سے بھی کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ لیکویٹ والا جو کلر ہوتا ہے آپ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بیٹر بنا کے رکھ دیا اور یہاں پر بریٹ کے میں جو سخت والے اس سے ہوتے ہیں وہ نکال دیں گے چاروں سائٹ سے اور جو ہم یہ اس سے نکالیں گے اس کے ہم بریٹ کرمز پہنا سکتے ہیں تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو یہاں پر میں نے جو بریٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے ہم تمام بریٹ کو اس طرح سے بیل بیل کے ہم رکھتے رہیں گے تو یہاں پر میں اپنے کچھ کمنٹ کے جو انہوں نے کری ان کے نام لے لیتیو میں تو انم انم لطیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام لیجے گا آمیر حسن آئیشہ اپٹا باسے ہیں اور شفت پروین ہے بنگلہ دیس سے پہلی بار کمنٹ کیا انہوں نے اور ان کا نام انہوں نے کہا ہے کہ ضرور لیجے گا اور ان کا نام اسما ہے اور ان کی بیٹی ہے آٹھ سال کی ان کا نام ہے شفت پروین تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر میں نے جو بریٹ کو بیل لیا تھا جو بیٹر بنا کے رکھا تھا یہ میں نے جو ہے سینٹر میں میں نے رکھ دیا اور اس کو ہم بہت احتیاط سے اس طرح سے رول کریں گے اور این میں ہم جو ہم نے دودھ ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے بریش کی مدد سے اس طرح سے لگائیں گے تاکہ یہ رول جو ہم کریں تو یہ اچھا سا چھپک جائے تو اس طرح ہم تمام رول جو ہیں اس طرح سے بنا کے رکھ لیں گے ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہمارے جو رول ہیں یہ بن رہے ہیں اور بلال سے راج ہیں بنت اکرم سرگودہ سے اور چرفراز ناج ہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی شیف سے کم نہیں ہو بہت بہت شکریہ آپ کا اور شاہستہ انوار ہیں اور وینو وینو کاکر ہیں زینب نصیر حمزہ علی گلفشان کلکتہ انڈیا سے ہیں تو دیکھیں تمام رول میں نے بنا کر رکھ لئے رکھ لئے تھے اور تیل میں نے فرائے کرنے کے لئے یہاں پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس میں ہم جو رول ہیں اس کو ہم میڈیم فلم پر اس کو ہم براؤن کریں گے تو ایک سائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی ہم براؤن کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہمارا گولڈن براؤن کلر آیا ہے اور تمام رول جو ہیں ہم اسے طرح سے فرائے کر لیں گے تو میرے جو سبکرائبر ہیں ماشاء اللہ تھی پیار پیاری کمنٹس کرتے ہیں تو آپ سب کو میں کس طرح سے شکریہ ادا کروں اور سنہ خان ہے کہتی ہے سلام علیکم آپ کو ہر خوشی کی ملے آمین سبح آمین اور اور دیکھیں یہ رول جو ہیں وہ میں نے تمام فرائے کر کے نکال لیا اور اب ہم جو ہیں اس کو سرونگ پلیٹ میں ہم اس طرح سے اس طرح سے رکھ لیں گے تو آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے سے سرف کر سکتے ہیں تو میں یہ سرونگ پلیٹ میں اس طرح سے براؤں 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 رکھ رہی ہوں تو بہت اچھے لکھنے دیکھنے میں آپ چاہیں تو پر سے چاندی کے ورگ بھی لگائیں تو اس کو بہت ہی اچھے لگیں گے اور کھانے میں جو چیز دیکھنے میں خوبصد لگتی تو کھانے میں بھی بہت ہی مزا آتا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو ہم نے بیٹا بنا کے رکھا ہاتا ان رول کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور پستے میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ ہم اوپر سے گانش کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور آپ اس کو جب کھائیں گے تو آپ کو گرم بھی بہت اچھے لگیں گے اور ٹھنڈے بھی بہت مزے کے لگتے مگر کوشش کریں کہ آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں یہاں پر میں نے پستے اوپر سے گانش کر دیتے اور یہاں پر میں کوئی سے گرین کوئی تو وہ میں نے ڈالا ہے تو دیکھیں میں لائٹ اور ڈارک گرین کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہمارا ڈبل کا میٹھا رول ڈبل میٹھا رول تو یہاں پر جو ہے میں ون سرویس کی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تو سرونگ پلیٹ میں میں نے دو رول رکھیں اور اس میں میں نے بیٹر ڈال دیا تو آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی سرونگ پلیٹ میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ دعوت میں اس دستر خان کی جو رونک ہے وہ دوبالہ ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں انشاء اللہ تعالی تو یہ یہ میں بھی رکھوں گی فریش کے اندر اور اوپر سے میں اس کے اندر اور پستے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ اور ڈال سکتے ہیں اپنی من پسند کے تو ابھی میرے پاس چاندی کے ورک نہیں تھے ورنہ میں چاندی کے ورک ضرور لگاتی اور مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں چاندی کے ورک سجے ہوئے اچھا جی یہ رتی کا پان رہی ہیں انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بلکل اپنی امی لگتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج میں نے آپ کو ڈبل روڈ میٹے کی ریسی پی دیئے انشاء اللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کی جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو ڈبل روڈ میٹے کی ریسی پی کیسی لگی اور انشاء اللہ تعالی میں نے جو تیسین کی برڈے پہ بنایا تھا میں نے بار بی کیو بریانی بنائی ہے اس کی ریسی پی میں آپ کو جلد شیئر کروں گی اور سیلٹ کی اور اور کیا بنایا تھا میں روز بنایا تھا میں نے گریوی روز تو اس کی ریسی پی میں آپ کو انشاء اللہ تعالی باری باری سے دیتی رہوں گی میں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں عید پہ ٹرائے کریں آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کیونکہ آپ کے تعاون سے ہی میں آگے بڑھ رہی ہوں آپ کا ساتھ ہے تو میں بھی اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اپنے ماں آپ کا خیال رکھئے گا ان کی ڈیر ساری دعائیں لیں پیار لیں اور اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجاز چاہوں گی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ